اللہ پاک جہاں حکم دیتے ہیں اپنی صفت وہ ولی دیتے ہیں کہ پچھلا حکم مزید آشکار ہو جاتا ہے جو سننے والے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل دعوت کوئی نہیں تھی جیسے ولید بن مغیرہ کی میں نے آپ کو بتائی اس نے ساری بات کی کارلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سے شروع کیا وہ تڑپنے لگ گیا اور مصر بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ میں مقری اور دعی بنا کر بھیجے گئے جس مجلس میں جاتے کوئی تمہید نہیں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں وہ دائیں بائیں کی باتیں کرتے تھے بھئی خموش چن منٹ بات سنیں گے جی سنیں گے قرآن عزیز کی کوئی سی کہیں کی عید پڑھتے تو لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے کیونکہ وہ عربیت کی عروبت کو سمجھتے تھے جس کی بنیاد پر اب اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ کہ آپ کو جہاد اور قتال کا حکم دیا جا رہا ہاں آپ بے بسو آپ کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ طاقت ہے ساتھ ہی وہ صفت دے دی کہ آپ ہاتھ اٹھاؤ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ کہ اللہ پاک کو ان کی مدد کے اوپر مکمل قدرت اور طاقت رکھتے کہ حکم کے ساتھ ہی اپنا اعجازی قرآن کا جو اعجاز ہے اس سے اللہ پاک نے ان کو مسلمانوں کو بتا دیا اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے بعد کیا کیا پھر اپنی صلاحیت کے جوہر دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے اس حکم کے بعد دو کام کیا کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے جو راستے آتے جاتے تھے ان کے اوپر جتنے بھی قبائل تھے ان تمام کے ساتھ معیدے کیے دوستی کے دوستی کے معیدے کیے آپ کی ہماری دوستی ہوگی آپ پس میں لڑائی نہیں کریں گے آپ ہمارے دشمن کی مدد نہ کرنا اور ہم آپ کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے ہم جانے ہمارا دشمن جانے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریب کے قبائل ہمیں نقصان نہ پہنچائیں مکہ والے ہیں تو پھر ہم ان کو خود ہی پوچھ لیں اب یہ ہے کہ یہ صلاحیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ رول تھا دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پیدل اور گھوڑوں کے اوپر اسلے کے ساتھ اور بغیر اسلے کے ساتھ تلواروں کے ساتھ پیدل اور گھوڑوں پر ان راستوں پر ویسے ہی دستیں بیج دیا کرتے تھے جو گشت کر کے تم آ جاؤ کہ قبائل اور دائیں بائیں کے جو لوگ تھے ان کو یہ تصور دینا تھا کہ اب مسلمان مار کھانے والے نہیں اب ان میں طاقت اور جرت ہو چکی ہے کوئی وہاں کا رہنے والا ہو یا یہاں کا رہنے والا ہو مسلمانوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لے کہ مسلمانوں کو اجازت ہو چکی صرف اجازت نہیں ہوئی بلکہ اس پر ایک اور بات بھی میں کرتا جاؤں کہ کہیں اشکال ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا جو حکم دیا آپ یہ مسلسل مزاج اسلام سنتے آ رہے ہیں کتنا مسلمانوں کو پیسا جا رہا یہ بھی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی اسلام نے ان کو سمجھانے کے لیے سبر کیا اور اتنا کیا کہ تمام راستے سبر کے سمجھانے کے مند جب ہوئے تو جہاد اور قتال کا حکم اسلام میں وہ حیثیت رکھتا ہے اپریشن کی کہ علاج پہلے کیا جاتا ہے کہ اس کو گولی دے دو اس کو ویسے آرام دے دو پھر یہ کہ میڈیسن دے دو نہیں ہے تو اس کو خوراک اس کی تبدیل کر لو ٹیکہ ویکہ لگا دو پھر بھی ہاتھ میں نہیں آرہا تو پھر کیا ہے کہ یہ ہاتھ ہے یا کوئی پاؤں ہے کینسر ہو چکا ہے اب یہ ہے کہ یہ پاؤں اور ہاتھ پورے جسم کو لے بیٹھے گا تو اس کا ہاتھ بھی کٹا جاتا ہے اور اس کا کیا کہ پاؤں بھی کٹا جاتا ہے تو اسلام نے بھی ایسے گندے لوگ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں تمام انسانیت اور تمام مسلمانوں کے خلاف ہیں تو جہاد اور قتال کا حکم فرمایا اور یہ حکم بھی شفقت پہ مبنی ہے ڈاکٹر جو اپریشن کرتا ہے ظلم پہ مبنی اپریشن نہیں کرتا شفقت پہ کرتا ہے اور اسلام کا جہاد اور قتال کا تمام حدیں دعوت کی پوری دینے کے بعد ہیں کہ اب آپ نے قتال اور جہاد کرنا ہے اور پھر اس کی تفصیل ہے کہ کس کس موقع پر کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہہ صحابہ کو سمجھایا کہ آپ لوگوں کو جہاد اور قتال اور لڑائی کا حکم دیا گیا لیکن اس سے مقصد بدلہ لینا نہیں ہے اس سے مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے کے ر رہنڈ segue بند کرنا ہے